جی یہ سوال ذرا لمبا ہے میں اس کو خلاصہ کر رہا ہوں یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ غالباً ایک ایتھییسٹ ہے جو بہت متقی ہے لیکن خدا کو اگرچہ وہ نہیں مانتا ہے لیکن باقی تمام گناہ ہیں اس سے وہ دور رہتا ہے ایسے شخص کا اخروی انجام کیا ہوگا جس خالق نے اس کو پیدا کیا ہے وہ اس کے اخروی انجام کا فیصلہ بھی کر لے گا میری کبھی یہ بات سمجھ میں نہیں آسے گی کہ ہم لوگوں کے اخروی انجام کا فیصلہ کرنے کے لیے کیوں بیٹھ جاتے ہیں تسلی نہیں ہوتی اس کائنات کا ایک پروردگار ہے اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اس نے اپنا پیغام پہنچا دیا اس کے اصول واضح کر دیئے ہمارا کام یہ ہے کہ وہ اصول لوگوں کو بتا دیں اور وہ اصول کیا ہے آپ یہ دیکھئے کہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات پانے کے لیے انسانوں کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے ایک وہ لوگ ہیں جن تک کسی پیغمبر کا پیغام نہیں پہنچا کوئی دعوت نہیں پہنچی جن کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ کبھی خدا نے کوئی پیغمبر بھیجا تھا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے وجود میں یہ شعور ڈال دیا ہوا ہے کہ میں ان کا پروردگار ہوں اور میں نے ان کو اخلاقی احساس دیا ہے برائی اور بلائی کا احساس فَعَلَحَمَحَا فُجُورَحَا وَتَقْوَحَا یہ دو چیزیں میں نے ان کو دی ہیں دونوں ہی کی بنیاد پر قیامت میں پوچھوں جو آدمی خدا کا انکار کرتا ہے یہ جواب اس کو دینا ہے کہ جو شعور خدا نے اس کو دیا تھا جو شخصیت اس کو دی تھی جو مانویت اس نے کائنات میں دیکھی اس نے اس کائنات کا مشاہدہ کیا اس نے انکار کیوں کیا یہ جواب وہ دے گا ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر ہمیں بھی بلالیا جائے اور ہم بھی خدا کے اور اس کے مابین یہ گفتگو سنیں تو اگر وہ اپنا کوئی عذر پیش کرنے میں کامیاب ہو گیا تو خدا کہتا ہے کہ میں تو خجور کے فتیلے کے برابر بھی کوئی ظلم نہیں کروں گا اور اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا تو پھر وہ جانے اور اس کا پروردگار جانے دوسری کٹیگری ان لوگوں کی ہے جن تک پیغمبروں کی دعوت پہنچ گئی ہے ان کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ چونکہ پیغمبروں نے آ کر یہ کہہ دیا ہے کہ قیامت آنے والی ہے تو ان سے قیامت کے بارے میں بھی سوال ہوگا اور تیسری کٹیگری ان لوگوں کی ہے جن تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچ گئی پیغام پہنچ گیا ان پر واضح ہو گیا کہ آپ خدا کے پیغمبر کی احسیت سے آئے ہیں ان سے آپ کے بارے میں بھی سوال کیا جائے